کیا پاکستان یہ سب کچھ افورڈ کر سکتا ہے اندرونی حالات آپ دیکھیں ابھی بھی پاکستان کی سب سے ایکسپورٹس امریکہ کو ہیں اور پھر میں نے خود دیکھا ہے تجزیہ کار ہر طرف لکھا بھی جا رہا ہے بول بھی رہا ہے کہ ماضی میں امریکہ کے خلاف جو بھی کھڑا ہوا نا امریکہ نے اس کو پھر ہٹا دیا ہے امریکہ کے خلاف ٹٹ کے کوئی کھڑا ہوا ہے کل جو چینیز ٹیلیویزن کو انٹرویو دیا گیا وہ بڑا زبردست تھا ساری قوم نے اس کو اپریشیٹ کیا وہ پاکستانی جن پر یہ عادت تھی یہ سننے کی کہ ہماری حکومتیں ہمارے حکمران کس طرح امریکہ کی ایک بات کے آگے سر جھکا دیا کرتے تھے امریکہ کی غلامی قبول کر لیا کرتے تھے کس طرح سے امریکہ نے ہمیں پرائی جنگیں لڑوائیں کس طرح سے ہزاروں پاکستانی اس میں مرے اور پاکستان کو کیا ملا لیکن سر حکمرانوں کو تو کچھ ملتا ہوگا پاکستان کو دیکھر کے لیے حکومت آپ کی چلتی رہے گی تو یہ امران خان صاحب نے خطرہ بھی تو مول لیا اس کے نقصانات بھی تو ہیں اس پر بھی تو توجہ دینی چاہیے اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے سب کو اچھا لگتا ہے کہ امران خان نے امریکہ کو لطار دیا یہ کر دیا پہلے لوگ کوئی بیوکوف تو نہیں تھے وہ کچھ سوچ سمجھ کے ہی کرتے تھے کہ امریکہ کو خوش رکھنا ہے اس کا حل جو ہے وہ بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ امریکہ ورلڈ پاور ہے ایکنومک پاور ہے سپر پاور ہے بہت سارے ادارے اس کے کنٹرول میں ہیں مالیاتی ادارے اس کے کنٹرول میں ہیں ہم امریکہ سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم امریکہ کے لیے پاکستانیوں کی قربانی دے دیں اپنے ملک کی قربانی دے دیں اپنا بیڑا غرق کر لیں اپنے آپ کو تباہ کر لیں اس کی مثال دی ہے عمران خان نے کس طرح سے پینتالیس ہزار لوگوں نے اپنی جانے دیں امریکی ڈرون جو تھے وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرتے رہے پاکستانیوں کو وہ مارتے رہے وہی پاکستانی جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے وہ بم بلاس کرتے رہے اور سارا نقصان ہمارا ہوا ڈیڑھ سوٹ ایک سو پچاس ارب ڈالر آج ایک ایک دو دو ارب ڈالر کے لیے ہم آئی ایم ایف اور دنیا کے کسے بھیگ مانگتے پھی رہے ہیں ہاتھ میں ہم نے بھیگ کٹوڑا پکڑا ہو گا ہے اور ایک سو پچاس ارب ڈالر ہم نے اس جنگ میں ہار دیئے ملا کیا پاکستان کو امریکہ نے جب جانا تھا وہ اٹھ کے چلا گیا کیا آپ نے اس کا انہوں نے وہ نقصان پورا کیا وہ اس کے باوجود آپ سے کہتا رہا ہے ڈو مور وہ پھر یہ کہتا رہا ہے کہ پاکستان نے دوگلا رول پلے کیا پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنہ افعانستان میں تالبان کے ساتھ پاکستان ملا ہوا تھا اور امریکہ کو یہ جنگ اہروانے میں پاکستان نے مرکزی رول پلے کیا امریکہ کے ہاتھوں ہم کھیلے بھی امریکہ کے ہاتھوں پرائی جنگ میں ہم داخل بھی ہوئے امریکہ کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں کو مروایا اور اس کے بعد اپنا جو ہے تھا نقصان بھی کیا اور ملا کچھ بھی نہیں ماسوہ الزام کے تو یہ اور پھر چائنہ کے حوالے سے یہ کہنا کہ چائنہ کے خلاف قوارڈ بنے یا کوئی بھی ایسا اتحاد بنے پاکستان اس اتحاد کا حصہ نہیں ہوگا یہ بہت بڑا سٹینڈ ہے اس حمد صاحب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پورا ویسٹ امریکہ نیٹو انڈیا قوارڈ یہ سارے جو ہیں ان کا واحد فوکس ہے چائنہ اور ہم ڈٹ کے چائنہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں چائنہ جو ہے اب چائنہ کو بھی اس صورتحال کا دراک کرنا چاہیے چائنہ ہماری یہ مدد کرتا رہا ہے چائنہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت گہرے ہیں لیکن آنے والے جو دن ہیں آنے والا جو ٹائم ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑا مشکل ٹائم ہو جائے گا اب امتحان چائنہ کا ہے پاکستان تو امتحان میں ڈٹ کے کھڑا ہوئے ہیں اب امتحان چائنہ کا ہے جس کی دو ہزار ارب ڈالر سے زیادہ بڑی اکانومی ہے کہ وہ پاکستان کا کتنا ساتھ دیتا ہے ہمیں پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہماری کتنی مدد کرتا ہے یہ امتحان چائنہ کا ہے پاکستان تو اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے امران خان بڑی نڈر طریقے سے بڑی بھادری تھے سکھڑے ہوئے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اصد خرل صاحب ایک مثال یہ بھی دی جاتی ہے کہ سی آئی اے کا سربراہ پاکستان آتا ہے سیکرٹ ویشن پر امران خان ملتے نہیں تو اس پر بھی اعتراض کیا گیا امریکہ کی طرف سے کہ آپ نے یہ بتایا کیوں اگر آپ نے نہیں ملنا تھا پہلے تو یہ بیزتی کیا ہے اس طرح کی ماضی ملاقاتیں جو ہیں اس کا بتایا بھی نہیں جاتا تھا تو اب امریکہ تو غصے میں آ چکا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے مہید یوسف صاحب کوئی بیانات سے نظر آتا ہے کہ جو بائیڈن کو نہیں فون کرنا یہاں بھی کوئی انتظار نہیں کر رہا اور اگر ڈو موری کہنا ہے تو پھر فون نہ کریں یہ سب باتیں لیکن کیا پاکستان یہ سب کچھ افورڈ کر سکتا ہے اندرونی حالات آپ دیکھیں ابھی بھی پاکستان کی سب سے ایکسپورٹس امریکہ کو ہیں اور پھر میں نے خود دیکھا ہے تجزیہ کار ہر طرف لکھا بھی جا رہا ہے بول بھی رہا ہے کہ ماضی میں امریکہ کے خلاف جو بھی کھڑا ہوا نا امریکہ نے اس کو پھر ہٹا دیا ہے چاہے وہ کوئی ملک ہوتا ہے چاہے کسی ملک کا حکمران ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں تو یہ اب کیا اپوزیشن امران خان صاحب کا ساتھ دے گی کہ یہاں پر کوئی اصلاحات لائی جائیں ملک کو بہتر طریقے سے ایکنومک سٹیبلٹی ہو اور پلٹیکل سٹیبلٹی ہو تب ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے ورنہ ایکسٹرنلی تو پریشر آپ پر بڑھ رہا ہے امریکہ ہو بھارت ہو یہ تو آپ پر اور افغان حکومت ادھر سے یہ تو آپ پر اب دباؤ بہت زیادہ بڑھانے والے ہیں دیکھیں اصامت صاحب امریکہ کا یہ مسئلہ ہے کہ اس نے اپنا مفاد جو ہمیشہ آگے رکھا ہے پاکستان جو ریاست ہے اس کو بھی اپنا مفاد آگے رکھنا چاہیے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈرا رہے ہیں امران خان صاحب کو جس نے امریکہ کا سامنا کیا بلاول بھٹو زرداری بھی وہ اسی حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آپ کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا بیسیکلی وہ ہنری کسنجر جو تھے امریکی وزیر خارجہ ان کا جو بھٹو کو جملہ تھا کہ آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے تو اب یہ معاملہ جو ہے اب مجھے بتائیں کہ افغانستان سے جو امریکی فواج کا انخلاہ ہو رہا ہے امریکہ اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان نے تو کہہ دیا انکار کر دیا اب امریکہ کا باس نہیں چال رہا اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی بہت بستی ہو گئی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈریکٹر جو سی آئی ہے کہ سربراہ ہیں وہ آئے ہیں پاکستان ایک تو امران خان صاحب ان سے ملے بھی نہیں اور دوسرا یہ سوارتی نوم کے بھی خلاف ہوتا ہے دوسرا اور کی بستی بھی کر دی کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں ملا ورنہ اس کو خفیہ بھی رکھا جا سکتا تھا بہرحال ایک بات انہوں نے کر دی دوسری بات یہ ہے کہ امریکی حکام کو ڈریکٹلی یہ بلکل کٹیگوریکلی انکار کر دینا کہ ہم کسی صورت کوئی اڈے نہیں دیں گے اور ایبسلیوٹلی نوٹ کہہ دیا یہ بھی وہ کبھی ایکسپیکٹ انہوں نے کیا اب امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو دباؤ ملانے کے لیے اور چائنا جو ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے وہ اپنی سٹیٹیجی بنا رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ افغانستان سے نکلتے ہوئے یا اس سے پہلے اس طرح کے حالات بنا دیے جائیں ایک طرف سے افغان جو حکومت ہے جو بھی ہو یا افغان جو پہاں پہ تنظیمیں ہیں ان کو پاکستان سے الجائے جائے دوسری طرف بھارت سے ہو نہ صرف پاکستان سے بلکہ چائنا اور بھارت یعنی بھارت کو چائنا سے لڑایا جائے اور بھارت کو پاکستان سے لڑایا جائے امریکہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بھارت کمزور ہوتا ہے یا پاکستان کمزور ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر کسی صورت بھی استحقام نہ پیدا ہو ابھی دیکھیں ہمارے دو فوجی شہید ہوگئے پھر پاکستان بارڈر پر دو فوجی شہید ہوگئے ہیں خطے کے اندر استحقام پیدا ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا ایک مستقم پاکستان کبھی بھی وہ نہیں چاہے گا امریکہ کہ پاکستان ایک مضبوط کنٹری بن کے ابرے کیونکہ مضبوط پاکستان مضبوط چائنہ جو اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے پھر جو نئے آپ بلوگ بن رہے ہیں ریشیا چائنہ اور پاکستان اس سے بہت خوفزد ہے دیکھیں اس نے بقاعدہ اس کا متبادل اس کے پاس کوئی ہے نہیں ون بیلٹ ون روڈ یا جس طرح گوادر یا جس طرح سی پیک ہے اس کا توڑ نکالنے کے لیے بقاعدہ وہ منصوبہ بندی کر رہا ہے اس کا بس نہیں چال رہا کہ اس کے کاؤنٹر کیس طرح کیا جائے اب بھارت ہے اس کو قرائے کا قاتل بنانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ بول جائے کہ جس طرح پاکستان نے ایک دنیاوی سپر پاور ریشیا کو ختم کیا اور اس وقت یہی پاکستانی جو تھے جن کو اب دہشدگرد کہتا ہے امریکہ اس وقت ان کو مجاہدین کہا جاتا تھا اس وقت ان کو اسلاح بھی دیا جاتا تھا ان کو فنڈنگ بھی کی جاتی تھی ان کو تربیت بھی دی جاتی تھی اس وقت یہ بڑے پیارے تھے لیکن جب اپنا مقصد نکلا آپ کو پتہ ہے ہیلڈی کلنٹن نے بقیارہ تسلیم کیا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی کی کہ جب ہم نکلے اس کے بعد ہم نے تو پیچھے مرکر نہیں دیکھا تو اب بھی معاملہ یہ ہے امریکہ سے اگر یہ کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ پیچھے مرکر دیکھے گا وہ چاہے گا کہ پیچھے مرکر دیکھے تو ہر طرف تباہی نظر آئے وہ کبھی بھی یہاں پہ پیس چھوڑ کے نہیں جائے گا امریکہ جہاں بھی گیا وہاں پہ تباہی پھلائی اور جہاں سے نکلا اس سے زیادہ تباہی آج تک جہاں سے امریکہ نکلا ہے مجھے بتائیں کہیں بھی کوئی مستقام حکومت آپ کو نظر آتی ہے کیونکہ وہ آپ نے مقصد دال کر کے نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ جائے بھار میں جو لوگ بھی ہیں اب جو اس کی کٹ پتلی حکومت ہے وہاں پہ وہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے لئے کچھ کرے گا وہ تو اپنے لئے کچھ کرے گا افغانستان میں اسی طرح تباہی جس طرح آپ کو ارز کیا کہ ہمارے دو فوجی پھر شہید ہو گئے ہیں پاک افغان بورڈر پر یہ ایک مسئلہ وہاں سے دشتگرد فائرنگ کر دیتے ہیں اور وہ جب پاکستان کہتا ہے جی ٹی ٹی پی وہاں سے کہہ رہی ہے تو انہوں نے کہتا ہے یہاں تو ٹی ٹی پی کو وجود ہی کوئی نہیں ہے اس طرح کے افغان حکومت بات کر دیتی ہے لیکن خرل صاحب بڑا مختصر اگری خبر پر جانے سے پہلے کہ قانون کی حکوم رانے کی بھی بات کی ہے انہوں نے کہا جی ریاست مدینہ میں یہ تھا انصاف تھا برابری تھی خودمختاری تھی کہ لوگا یہ نہیں تھا کس کی آگے جھکتے نہیں تھے بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا دیا کہ ہم مشکل میں تھے اور کیا کرتے بجٹ میں ہمیں خسارے کا بجٹ پھر دوبرا بنانا پڑا ہے